بڑی بڑی پیشیوں کے حوالے سے آج شہر کا اہم ترین دن شہباز شریف کو ریمان مکمل ہونے کے بعد احتساب عدالت پیش کیا جائے گا آہا چیما اور فواد حسن فواد بھی احتساب عدالت پیش کیے جائیں گے خاجہ برادران کو بھی آج نیب آفیس میں طلب کیا گیا ہے شہباز شریف سے احتساب عدالت پیشی سے قابل نیپ لہوہ کے سوالات آپ کو معلوم ہے کہ پیراغون کا تعلق وارثات رفیق سے ہے سوال شہباز شریف نے متعدد سوالات پر لاعلمی کا اظہار کیا پیل ڈی سی بوٹ کے کسی میمبر نے آپ کو کاسا ڈیولپرز اور پیراغون کا تعلق بتایا سوال کسی نے ریسو اطلی مجھے نہیں معلوم شہباز شریف کا جواب آشیانہ سکینڈل میں بے قائدیوں کی تحقیقات کا حکم دیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نیپ کے جانب سے شہباز شریف کے مزید ریمانٹ کی استعداق کی جائے گی نیپ میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی احتساب عدالت پیشی حمزہ شہباز کی زیر صدارت مورل ٹاؤن میں لیگی اور اکین زملی کا اہم اجلاس تمام آرکین اپنے ساتھ کارکروں کو لے کر کل احتساب عدالت پہنچیں حمزہ شہباز شریف نے ہدایت کر دی لاہور ہائی کوٹ نے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جسلس علی باکر نشبی کی سربراہی میں دو رکھنی بانچ نے نیپ کو 24 اکٹوبر تک گرفتاری سے روپ دیا پیراغون سٹی ہاؤسنگ سکیڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خواجہ برادران نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا نیپ نے آج خواجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے جوہر ٹاؤن کا قبضہ مافیا منشا بم ڈی فیوز منشا بم کو پولیس سے سپریم کورٹ احاطہ اسلام آباد سے گرفتار کر لیا منشا بم گرفتاری دینے کے لیے خود سپریم کورٹ پہنچا تھا صدر ڈیویزن پولیس منشا بم کو لاہور لانے کے لیے اسلام آباد میں موجود پنجاب نے پولیس کا کمانٹر تبدیل امجر جاویس سلیمی نے انسپیکٹر جرنر پولیس پنجاب کا چارٹ سنبھا لیا سینٹرل پولیس آفیس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارپ اور نے پیش کیا گیا امجر سلیمی سلامی کے چبوترے پر تنہا فارق ہونے والے آئی جی محمد تاہر دفتر میں ہی بیٹھے رہے دوایات سے ہٹ کر اپنے پیش لوگ کا استقبال کیا نہ ہی تقریب میں شرکت محمد تاہر نے تقریب میں شرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جرم دے دیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوام کی سہولت کو مد نظر رکھ کر اصلاحات لائیں گے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کی اہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے منشا بم جیسے بہت سے بم ہیں سب کو گرفتار کریں گے پنجاب کا زمنی بچڑ ساف پانی میں بارہ عرب کا اضافہ اوڈ اٹھارٹی کے بچڑ بھی بڑھا دیئے لہوٹیو پہ اہم منصوبوں کے لیے موقت اس رکون کا خونس لگا لیا صحت کے لیے دو خرب 84 ارب 58 کروڑ روپے مختص پنجاب پڑ اوٹھارٹی کا بجڑ چار ارب 63 کروڑ سے بڑھا کر سات ارب 33 کروڑ کر دیا گیا سپیشلائز ہیلتھ کے لیے ایک خرب 34 ارب 37 کروڑ روپے مختص بجڑ اگلے آتھ ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا وزیریالہ پنجاب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا پہلا سبائی بجڑ پانچی منچور کا آئینہ دار ہوگا بسمانگا علاقوں کی تراکی کے لیے خصوصی اقدامہ نظر آئیں گے حکومتی انصاف کے دعووں کا پول کھل چکا ہے لیکی کارکنوں پر تشدد کے بعد الٹا مقدمات درج کروا دیے گئے ہسپتال والے بھی زخمی کارکنوں کے ریپورٹ جاری نہیں کر رہے ساوک وزیراعظم شاہد کا خیراباسی کی نسبت روڑ آمر زخمی کارکنوں کے آیادت کے بعد میریہ سے گفتگو منصوبوں کے صرف فیتے نہیں کاتیں گے امنی کام ہوگا پنجاب کے ہر ظلے میں صفائی سترائی کا بہترین میکنیزم لائیں گے کام بولے گا پنجاب نے جو کر سکتے ہیں کر کے لکھائیں گے محکمہ بلدیاف کے افصر شعبوں میں پرابیٹ سیکٹر کو آ کے لائیں گے سینئر وزیر عبداللیم خان کی محکمہ بلدیاف کے افسران کو خصوصی اجلاف میں ہدایات انسانی خدمت کے ادارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے قیام پر آج بھی فخر ہے محکمہ میں جو کمی رہ گئی وہ ترجیحی بنیادوں پر پوری کریں گے چوہدری پرویز علاہی یقین دلاتے ہیں تمام ریسکیو عملہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے گا انسانی خدمت کا یہ مشن کامیابی سے جاری رہے گا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازبان نصیب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کے عوامی خدمت کے چودہ سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب نیہاری مرک جنے سیری پائے جو برائیں ساپ ستھرا بنائیں ورنہ کاروائی کے لیے تیار رہیں پنجاک پڑ آتھارٹی کا ہفتہ بار ناشتہ پوائنٹ چیکنگ مہم کا دوسرا روز ساتھ معروف ناشتہ پوائنٹ سیل کر دیئے ملک نیہاری سنم مرک جنے الفضر کیپری فضلے ہر چاچا چکا فود پوائنٹ بر خبردار ہوشیار ہیلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں رفاظ لاہور ہائی پورٹ نے ہر سڑک پر ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے خلاف ورزی پر اب تک ہونے والے جرمانوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی زینب کے قاتل مجرم امران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری ملاقات آج دن بارہ بجے کوٹ لگ پر جیہنے کروائی جائے گی زینب کے والد محمد امیر انساری کا ایک مطبع پھر مجرم امران کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ وزیراعاصم اور صدر پاکستان مجرم کو سرعام پھانسی کے لیے اپنا کردار ادا کریں محمد امیر انساری مجرم کو سرعام پھانسی دینے کے لیے دائر درخواستہ بات کے لیے منظور ہائی کوٹ نے ہوم سیکیٹری سے آج وضاحت طلب کر دی نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مزید دس چہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں آئندہ سال کے آغاز میں وصول کی جائیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس چہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤسنگ میاں محہود ورشی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصداد خسرہ مہم کا افتتاہ کر دیا پندرہ ہزار تیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر اور تیوی مرافع میں حفاظتی ٹی کے لگانے کا حدف اس سے بڑی مہم پہلے کبھی نہیں چلائی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد پولیس ٹریننگ کالج جنگ میں ٹرافک بارڈنز کے لیے تربیتی پروگرام سی ٹی او ملک لیاقت اور آٹھ سو سے زائد بارڈنز کی شرکت معروف اداکار سہیل احمد بطور مہمان خصوصی تقریب کا حصہ بنے اور دیپرو سکول آمی ٹاؤن کی سینئر گرلز برانچ میں پروکاف تقریب کا انکار معروف سکولر خاصنی ملی شاہ نے طلبہ کو کامیاب زندگی کے گھر بتائے